بیسر میں آپ کی اسلامتی ہو خودم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس بات کو ممکن کیا اس کی ہیٹل میں ہم سا کٹھے ہو سکے مل کر اپنے خودہ کا شکر ادا کر سکے کیونکہ خودہ عظیم خودہ ہے عظیم خودہ کے لوگ بھی عظیم ہوتے ہیں اور وہ بھرپو طریقے سے خدا کی پرستش ہوتے ہیں پرستش کا جو اچھر ہے ایمان کی جو فادیت ہے اس کا ارتقاء کا جو سفر ہے جو ضمیر سے اس کی بادشاہ تک جایا جب خدا کے خوبصورت لوگ خدا کے خوبصورت حیکل میں کھٹھے ہوتے ہیں تو خدا ایک قدرت زہر کرتا ہے جس کو ہم خدا کا جلال کریں خدا کا جلال جو ہے وہ اس کی مجرودی سے زہر ہے اور خدا وہاں بچ ہوتا ہے جہاں ایماندار دھیر عبادت کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں تاکہ پدا کی سلام کی زیادت ہو آج کا میرا ایمان ہے بیشا کی سلام کی یا عبدی سلام کی اٹھلنا اس کی اورچی اپنے حوالہ کی تلاوت سنے دوسرا پترس دیکھ پترس کا دوسرا خط اور اس کا تین باپ اور اس کی نوی آیت میں لکھا ہے خدا مند اپنے بادوں میں کیا نہیں کرتا دیر نہیں کرتا اور آگے کیا نکھا ہے جیسے دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بھارے میں کیا کرتا وہ تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا چار باتیں اس آیتیں مبارکہ کے اندر جو ہے بھرکت سلام کی کا حصہ میراستہ پہلی بات یہ کہ خدا مند اپنے وعدوں میں کیا نہیں کرتا دیر نہیں کرتا کیوں نہیں دیر کرتا سوار یہ ہے کہ لکھا ہے خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس کی فطرت کا یہ علمیہ ہے تو وہ گناہ میں بڑھتا رہا ہے خدا نے گناہ کو بڑھنے دیا خدا نے کیا کیا گناہ کو بڑھنے دیا باگے عدن سے گناہ کا آغاز ہوتا ہے اور گناہ کو باگے عدن میں نے اس کو معبود نہیں کیا بلکہ گناہ کو بڑھنے دیا بجا اور سبب کیا جب میں سبب اٹھا آتا اپنے اس کلام کے بارے میں سوچ رہا تھا تو خدا نے میرے سامنے اس بات کو رکھا کہ خدا نے گناہ کو بڑھنے دیا اور خدا نے گناہ کو روکا نہیں بھر کے آج بھی گناہ پڑھ رہا ہے خدا چاہتا تو وہ وہاں پر ہی گناہ کو روک سکتا تھا اور اس کو دور کر سکتا تھا فسم کر سکتا تھا بگر خدا نے آدم کو باگ سے نکالا ہاں سے نکالا بھر کے عدن سے نکال دیا حالانکہ جو آدم اور حباب خدا کی سلام کی میں تھے خدا کی پناہ میں تھے خدا کی حضوری میں تھے مگر حکم عدولی کی بنافع وہ خدا کی جلال سے خدا کی سلامتی سے اور خدا کی عبدیت سے وہ محروم ہو گئے حالانکہ خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا حالانکہ خدا ان سے ملنے کے لئے باگ خدا تھا خدا آدم اور روک اپنے پاس نہیں بلاتا بلکہ خدا خود بھاگے عدن میں آتا اور عبادت کا خیمہ لگاتا تاکہ وہ آدم اور ہوا سے بات کرتا تاکہ خدا کی سلام کی آدم اور ہوا پا اب سے ریکہ رمیشہ تک ٹھیڑی رہے اور آدم سے وہ تعلیم دیتا رہا آدم کا بغاف دیتا رہا جس طرح آج ہم خدا کے خیمہ میں آتے خدا کے خادموں سے فادروں سے سسٹوں سے اور تمام ورما سے جس طرح بھی وہ خدمت میں جس جس بھی چرسن کا تعلق ہے اور وہ کیا خدا کے کلام کی سلامتی حمدہ پہنچا یہ خدا کی بات یہ ہیں جو اس کی وعدوں کی تکمیر پایا تکمیر تکمیر تک پہنچا خدا آج بھی اپنی باتوں میں اٹل ہے اور آج بھی اپنی باتوں میں فی الحقیقت فی الفور وہ پھرے جلال کو اپنی قدرت کو زہر کرتا ہے جب آدم اور ہوا نے گناہ کر دیا تو وہ جب خدا کے جلال سے محلوم ہو گئے اور پھدری موت وہ مر گئے روحانی موت بھی مر گئے مگر ان کو جلایا دی گیا پھلکے ان کو ایک اور ڈریکشن دے دی ایک اور تک ان کو بڑھ دے دیا تاکہ گناہ بھی ان کے ساتھ بڑھتا ہے آخر کیوں خدا کا منصوبہ کیا خدا کیا چاہتا تھا ہمیں خدا کو چاہتا تھا تو خدا نے اس منصوبے کو آگے پڑھنے دیا اور وہ منصوبہ تھا کہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے زمین سے اکھا رہا جا گناہ سے خدا کو کرا نفر فیل حقیقت نفر تھا مگر جب یہی گناہ انسانی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے تب پھر انسان گناہ علودہ بن جاتا ہے گناہ بن جاتا ہے تو مدہ اس گناہ گار سے کیا کرتا ہے پیار کیوں پیار کیوں مدہ نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنا روح اس کی زندگی میں رکھا یہ اس کی سلامتی ہے یہ اس کی برکت ہے یہ اس کا پیار ہے یہ اس کی صیرت اور بصیرت ہے جس کے اندر خدا کا منصوبہ سلامتی ہم سب خدا کے منصوبے میں اور ہم خدا کے منصوبے کی دیکھتی شکل ہیں ہماری شکل رنگ کیسا بھی ہے ہم مسیح کی شکل ہم خدا کی شکل ہم روح کی شکل ابھی ہم نے پچھلے دواری بھی پہل کو مدھا ہے خدا کا شکر دار تھا خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تم یروسلام میں کیا رہنا ٹھہرے رہنا جب تک قوت کا لباظ نہ پہل جائے خدا نے ایک اور وعدہ کیا عزم پہ جانے سے پہلے کہ تم نے ٹھہرے رہنا میں تم ایک ایسی خوب دینا چاہتا ہوں اور وہ بھی خوب میرے جیسی میرے جیسا وہ ہوتا میرے جیسا وہ کام کرے گا میرے جیسے میں بہت ساتھ کرتا ہوں وہ بھی بہت ساتھ کرے گا جیسے میں تم محبت کرتا ہوں وہ بھی تم سے محبت کرے گا جیسے میں تم پہ سلام کی چاہتا ہوں وہ بھی تم پہ سلام کی چاہے جیسے میں باپ کی دوائی دیتا ہوں وہ بھی باپ کی کی ذات میں خدا باپ بیٹا رول قدس ہے جہاں وہ مجھود ہتے ایماندار مجھود ہوتے تک خدا مجھود ہوتا تو تینوں اقلوم بھی متحدہ تو ساتھ اللہ ہوتا نہیں ہو سکتے یہ نہیں ایک قدم خدا سے مدب مانگ لے دوسرے وقت بیٹے سے مدب مانگ لے تیسر وقت امرو القدس مدب مانگ لے اور تینوں جو لیدہ لیدہ کام میرے ہر دس نہیں یہ خدا کی قدرت ہے جو اس کی لاحی شخصیت میں مجھود ہے اس لئے آج کی جو انمار ہے آج کا جو ٹائٹل ہے یہ میرے لیے بڑا پرس ساتون ہے میں خدا میں بھی ہوں پر رہم ساتون رہم ہوا جب ہم رہم بات کرتے اسلام سی ساتون بات رہم ہوا کہ رہم ابراہم کی کربانی سے ہوا خدا نے اتنے نبیوں کو بھیجا کس کے وسیلے سے رحم ہوا سارے کے سارے نبی تو خدا کی سلام کی قیمت منی تھے وہ خدا کی سلام کی چاہتے تھے حالانکہ خدا نے انہیں بھیجا مگر وہ کسی پر سلام کی نہیں دے سکتے تھے اس لئے ہم شکر ادا کرتے کہ خدا نے رحم کی دیا سلام کی بھی بکشی محبت کا فیدیہ بھی دے دیا اور اپنے رحم سے مجھے اپنی باشی کے مارس بنایا یہ کام ہے اس کے دوسرے کام میں خدا مزید سوائے جس کے بارے میں لکھا ہے ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ کلام خدا تھا وہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا کوئی بھی اس نے بغیر پیدا نہیں جس نے تحمل کیا جس نے مجھ پر مہربانی کی جس نے مجھ پر اعتماد اور اتقاد ابروزہ رکھا وہ میری حلاقت نہیں چاہتا اگر میں مر گیا گناہ میں مر گیا تو میرے با اپنی باشی کا دروازہ دی اس لئے اس نے فرمایا تھا کہ آمد و سندگی جو مجھ پر امالہ تھا گو مجھے تو ابھی کیا رہے گا سندہ رہے گا یہ اس کی سلامتی ہے اور یہ اصلی اپنی سلامتی ہے اس کے لئے کوئی سلامتی نہیں ہے اس لئے لکھا ہے کہ اس لئے کو کسی کی حلاقت نہیں چاہتا تاکہ تمہاری دوبہ تک نوبت پہنچے جس کی دوبہ تک نوبت پہنچتی ہے اور وہ سلامتی کا مطمئنی خیہ جاتا ہے اُن پر سلامتی بھیجاتی ہے یسو نے فرمایا اپنی خدمت کے اگار میں توبہ کرو آسمان کی بادشاہ کیا ہے سلامتی کا قلعہ سلامتی کی چٹان اس کی بادشاہ اور اس بادشاہی کے لئے خدا نے اپنے بیٹھے کو پیش کیا خدا جاتا دبراہان کی طرح کسی نبی سے پھر پیٹے کی کربانی مانگ سکتا تھا دھیل اور پنگریوں کے ہزاروں لاکھوں کو کٹھا کر کے اُن کی کربانی مانگ سکتا تھا مگر خدا کا منصوبہ نہ بھیڑوں سے نہ مینڈوں سے نہ نبیوں کے بچوں سے پورا ہوتا تھا باکہ خدا کا سلامتی کا منصوبہ اُن کی پھٹے ایسی مسیح کی صلی کی خدا ہمیں گناہ کرنے سے گناہ کرتا مگر اسلام کی فطرت ہے تو وہ فطرت میں کیا کرتا ہے گناہ کرتا تو جو روح دیا اب روح خدا نے دیا میں پڑھ رہا تھا کہ خدا نے روح بکشا خدا نے جب روح بکشا کیا وہ معمانداروں کے لئے کیا وہ سو بیس کی جماعت کے لئے تھا خدا کی کیا برکت محدود ہے اگر وہ خدا کی برکت محدود ہے تو وہ برکت صرف ایک سو بیس لوگوں کے لئے اگر خدا کا محدود اس کی برکتے کا محدود ہے تو اس کا روح تمام زندگیوں میں پابوشت ہے کیونکہ وہ دینے میں دیر وہ دیتا ہے تو سب کو دیتا ہے ایمانداروں کو بھی دیتا ہے جہرمانداروں کو بھی دیتا ہے گناہداروں کو بھی دیتا ہے راسبازوں کو بھی دیتا ہے پاسوں کو بھی دیتا ہے مشکوں کو بھی دیتا ہے کلیشہ کو بھی دیتا ہے پرستاروں کو بھی دیتا ہے نجات ہندو کو بھی دیتا ہے گناہ دادوں کو وہ سب کو مگر روح کی فادیت روح کی کالیت روح کی سلامتی اور روح کی حصمت اسی کو محسوس اور تجربہ ہوتی ہے جو اس کے قلوتے بیٹے پر کیا رکھتا ہے اس لیے تیونہ تیس سولہ میں لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت کہ اس نے کیا کر دیا اپنا اکھلا تھا بکشتی ہے تاکہ چھوک اس پر ایمان لائے حلاق لو کیا کرویشہ کی مسشد یہ کم اس کے بیٹے پر ایمان لائے بلک اس بیٹے پا جو سلیف پر چڑھا اس بیٹے پا نہیں جو کہتے ہیں ان میں اور مجھ میں ایمان میں یہ فرق ہم کہتے ہیں وہ سلیف پر چڑھا وہ سلیف پر مرا اور اس کی تدفین ہوئی اس کی جسم کو خبر میں رکھا گیا اور وہ تیسر دن کیا ہوا سندہ ہوا اور پھر وہ چاریس دنے زمین پر رہا اور دکھائی دیتا رہا کلام کرتا رہا مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ مرا نہیں وہ رو اللہ تھا وہ قریب اللہ تھا وہ ابن مریم تھا وہ سلیف پر سے گیاب ہو گیا اور اس کے ہمشکل کو کیا دے گیا سلیف دے گیا وہاں سے باگا وہ آگے کسیمیر میں مر گئے ہم ان کے کس مسیح کو نہیں مانتا تمہارے فسوے کو نہیں مانتے جو خود کہتا میں قیامت بھی ہوں میں زندگی بھی ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا وہ مر جے تو زندہ رہے گا وہ کس طرح بات سکتا ہے جس کا منصوبہ ہی نجات ہو جس کا منصوبہ ہی سلام کی ہو اور جس کا منصوبہ ہی باگشہ ہی ہو اور جو باپ کی مسیح کو پورا کرنے کے لیے زبیبہ بھیجا دے گا وہ کیسے باپ سکتا ہے وہ خدا کے حصول کے خلاف نہیں جا سکتا ہم اپنے ایمان کو مانتے کیونکہ ہمارا ایمان کامل ہے تمہارا ایمان ہمارے ایمان میں مل کا پورا ہوتا ہمارا ایمان تم میں مل کا پورا نہیں ہوتا ہم ایمان محکم میں ہیں اس لیے کہتے ہیں وہ ذریعہ بھی بادشاہ آگے دیکھیں دیکھا کیا دیکھا ہے اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا تو تم گناہ نہ کر اگر کوئی گناہ کریں تو باپ پہ پاس ہمارا ایک مددگاہ کیا ہے یعنی یسو اب دیکھیں یسو کو بھی مددگاہ کہا گے رول مددس کو بھی مددگاہ کہا گے رہنمائی کرنے والا راہ دکھانے والا کالیت عطا فرمانے والا یہ مددگاہ کونے یہ پہلا یہ کلام نفسی ہے یہ دوسرا الہی شخص ہے یہ ایمان مل ہے یہ وہ نام ہے جو خدا نے بے گیا ہے یسو نام ہے جو ہمارے گناہ سمیں کیا دیتا ہے نجاز اس لیے جب بھی یہ سبھی مددگاہ کی بات آیا تو اس کی یہ بات ہے ضرور کلیسیہ کو بتایا کرو ایک تو وہ دوسرا الہی شخص ہے اور دوسرا کیا وہ ایمانویل ہے جس کا درمہ گناہ ہمارے ساتھ ہے پھر اس کا نام کیا یسو ہے جو ہمارے گناہوں سے کہہ دیتا ہے نجاز یہ نام دنیا کے نہیں بھلکے خدا کے رکھے تو یہ مددگار ہے کس کے ہی نہیں مدد کردہ ہے ہماری مدد کہتا تھا کہ ہم باپ کو حکموں کو مانسے حسیٰ نے اپنی قوم کو مصر کی قلامی سے نکالا تو خدا نے اس کے ہاتھ میں ایک آسا دیا تھا وہ محکم آسا تھا جس میں خدا کی قدرت کی خدا کا پلان تھا جب وہ آسا سمندر میں لگتا تھا سمندر دو حسو میں بڑھ جاتا تھا خدا کسی چیز میں بل ہو کر اپنا نام ہو بایا تکیمیتا تھا وہ چھانتا تھا اس لئے خدا کے منصوبوں میں شریک ہوں ہم خدا کے منصوبوں میں شریک نہیں ہوتے ہمارا چوچ پہلے بھی بنا ہوا تھا ہم نے اس کی آٹریشن کی ریڈ ایک رینٹ کیا اس کو اپر پیان پیسہ لگا دل کچھ ہوا کہ خدا کا گھر آؤ خوبصورت جب خدا نے انہیں خوبصورت بنایا ہے ہم خدا کے گھر میں آتے نہینے کپڑے پیر کے آتے ہیں نہینے سوچ لے کر آتے ہیں تو خدا کا گھر بھی تنا خوبصورت ہو کہ دیکھنے والا خدا کا کیا کریں جب ہم خدا کو دیکھیں تو خدا کا شکر ادا کریں اور فوری اپنے گناہوں سے کیا کریں اقرار ہم روز گناہ کرتے ہیں میں روز اقرار کرتے ہیں اور اقرار میشہ کس سے کیا جاتا اپنے خدا سے اقرار اس لئے جب شکروں نے کہا یہ ہونا کشی دعا کرتا ہے خدا نے ہمیں دعا کرنا سکھا تو یسو چاہتا کہ اپنے نام کی دعا سکھا 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 تھا مگر یسو نے کہا کہا اے ہمارے باپ مجھو ترا نام پاک ہے وہ نام سا پاک ہے وہ عظیم تعظیم کہلائے گا فرستش کہلائے گا اس لئے اس نام کے ہم کیا کرتے ہیں فرستش کرتے ہیں وہ نام ہی تو کعبہ ہے کوئی نام ہی تو عبادت کا ہے وہ نام محدود نہیں ہے کہ سمت کی طرف ہم روح کر کے عبادت کریں وہ نام لا محدود ہے جس کے آگے ہارے کی گھپنا چھک جاتا ہے چاہے آسمانیاں کو چاہے سمت کی اس لئے اب ہماری سمت کوئی نہیں ہے جدہ دیکھو ادھر خدا ہے جدہ دیکھو اس کی قدرت ہے جدہ دیکھو اس کی عصبت ہے ہر طرح موطہ رکھے ہم خدا کی سلام کی حاصلت کا حاصلت ہے یہ عبادت سب سے بڑی سلام کی ہے ہمیشہ کی سلام کی ہے اس لئے اس میں ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں شریع کرتے ہیں جب اس میں ہم اپنے بچوں کو شریع کرتے ہیں تو پھر مسیح کی باتیں آگے سیکھتے چلے جاتے ہیں ہمارا باپ کے پاس ہمارا ایک مددگاہ موجود جائے یسو مسیح راہ سمات کو ہمارے گناہوں کا کہہ دیا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہ جب یسو تمام دنیا کے گناہوں کا اس نے کفارہ دیا کفارہ دیا ہے تاکہ اس کی سلام کی ہم پٹھیں سلام کی اس نے کہا جائے کی جب انہوں نے کہا اے باپ ان کو مازدار یہ نہیں جانتے کہ کیا خدا جاتا تو فوری وہاں پر جنگ کر سکتا تھا ان سے وہ فتح حصل کر سکتا تھا مگر خدا نے یہ کام نہیں کی وہ اس کام کو پورا کرنا چاہتا اس نے نفرت نہیں کی تقریف دینے والا وہ پر اس نے لانتا آنے کی بلکہ ان کے لئے شفایتی ہے تو ہم خدا کے گھر میں آگے کیا کرتے ہیں خدا کی شفایتی تاکہ ہم خدا کے اس منصوبے میں سلام کی حصر کریں سلام کی جو ہے بڑا مشکل کام ہے مگر مشکل سان ہو جاتا ہے جب ہم مسیح کو اپنا دل دیں جب ہم اپنا دل مسیح کو نہیں دیتے تو پھر یہی سلام کی ہمارے لئے مشکل ہو جائے متی ٹھائس بیس کی ہم تلال کر دیں شفا کے ساتھ متی کی انجل نکالیں اور اس کا ٹھائس باب اس کی بیس میں آئے دو سا ساتھ متی سو کے جو سٹھائی سن باب اس کی بیس میں آئے اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ امین یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ کلامِ عجس یسوہ المسیح یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہم کو یہ ظلیم دیکھ انسا باتوں پر کیا کرو عمل کرو اب جو باتیں آپ کلام سے سنیں گے عمل کرنے کے اگر ہم عمل نہیں کرتے تو خدا کے کلام پر کیا کرتے ہیں رج کرتے ہیں اپنے رج نہیں کرنا بلکہ عمل کرنا ہے یہ کچھ ان کا میں نے تم کو کیا دیا حکم اہد خدا کو حکم جو ہوتا ہے اہد ہوتا ہے سیکنمنٹ ہوتا ہے اور دیکھو میں دنیا کیا کرتا تمہارے ساتھ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ اس نے کیوں کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لئے مددگار اس نے اپنے روح کو بے جا تاکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے یہ حقیقت ہے کہ وہ جس شخص جس مسیح نجات ہدا پھر حقیقت اس پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ پھر ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں اور اپنے کوئی نجات کو حاصل کر لیتے ہیں کوئی نجات کو کیا کر لیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں اس لیے جو گناہ تھا اس کو میشہ سے مہاری زندگیوں سے مچھاڑ نکال اب وہ گناہ ہماری زندگیوں میں رہتا مگر وہ ویسے ہمیں تمزورا نہیں کرتا کہ وہ گناہ آن کے وسیرے سے خدا جاتے ہیں اپنے بیٹے کا کیا کیا ہے کفارہ دیا روم میں پانچ باب اس کی آٹھ پانچوں باب میں لکھا ہے بے ایمانوں کے لحاظ ہم خدا کے دشمن ہیں روم میں پانچ باب کے اور ایمان کے لحاظ ہم اس کے بچے ہیں دو باتیں لکھی ہیں ایمان کے لحاظ سے خدا ہم دشمن کیوں دشمن جب ہم کناہ کرتے ہم خدا کے خلاف مصوبے کے خلاف چلتے سلام کی کہ خلاف چلتے مگر جب ایمان رکھتے تو خدا کے کیا بان جاتے ہیں بچے اس لئے خدا سے دشمن ہی نہیں رکھ لی بلکہ خدا سے کیا کرنی ہے محبت رکھ نہیں دا کہ ہم ہو اس کے بچے اگر اس نے اپنی دشمن کیا اتنا کچھ کیا اپنی جان ہے خناہ دشمن ہوگی تو اس نے ہمارے لئے اتنا بڑا کیار کر دیا رحم کر دیا اور اپنی جان دے دی برماندار ہوگی بہت کچھ کرے گا اس لئے نجات کھولنے کا اس نے دروازہ آگر وہ ہمارے لئے کھل دیا نہ دیتا کفار نہ دیتا ہمیشہ دشمن ہم پر کیا رہتا گال دشمن کو نہ تو معبود دیا اور اس کو کیا کر دیا سر ابھی دشمن کو باندھا نہیں ابھی دھا گھڑے مجھے باندھا نہیں بلکہ اس کی قوت کو بمزور کیا اور بدائی مندرہ کے طرح تیرے اور عورت کی دسل کے دمیان کیا ڈالوگا سر کو کچھلے گا تو اس کی ایڈی پار کٹے گا اس نے ہماری ایڈی پار کٹا خدا نے اس کے سر کو کچھلا جب اس نے چھٹے کلمے میں کہا تمام ہوا تمام ہوا فتح کا علام کر دیا شیطان کے منصوبوں کو بے منصوبہ کر دیا اور دشمن کو اپنے گھلے لگا اسے سلام کی بکش اس لئے ہم خدا کے ہاتھوں میں ہا آمین آئیے ہم اپنے کتموں پکڑے ہو کوئر کے ساتھ ملتا گاتر سینگ ہالیلوی آہ دو دانا آہ 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 ملکے 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 ملکے